بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اختتامی نشست تھی اور یہ ہمارا تین دن کا عرص کی تقریبات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس اختتامی گفتگو میں میں ہمیشہ دو گزارشات اپنے دوستوں اور عزیزوں کو کہتا ہوں کہ یہ ساتھ لے کے جائیں ایک اسلام سے اپنی وابستگی کو ہمیشہ قائم رکھیں اور کسی بھی حوالے سے دین کے معاملات میں کوتا ہی اور مداہمت نہ کیا کریں نماز پڑھیں یہ اسلام کی شناخت ہے اللہ کے نبی سے عشق کریں یہ اسلام کی شناخت ہے اپنے رب کی وحدانیت کا ہمہ وقت اقرار کریں یہ اسلام کی شناخت ہے اس لیے پہلی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے دین کی وابستگی پہ شرمسار نہ رہیں بلکہ ہمیشہ اس پہ فخر کریں میری دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان اللہ کا انہام ہے پاکستان ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دے کر اس کو حاصل کیا ہے اور میں مجھے باہر کے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا میں کسوو گیا میں پیرس گیا وہاں میں نے پیرس کی ایفل تاور کے ساتھ ایک دریا بیٹا ہے اس پہ ایک بڑی لمبی سی بریج ہے اس سے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ معصوم بچیاں جن کی عمر بارہ سال گیارہ سال چودہ سال اسی عمر میں وہ بچیاں تھی اور ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ پورے نہیں تھے ان کی پاکستگیاں اس میں سے جھانک رہی تھے میں نے پوچھا میرے خیال سے تھا کہ شاید یہ ہپیوں کی بچیاں ہوں جو یہاں گداغر رہتے ہیں جنگلوں اور پاڑوں میں رہتے ہیں یہ ان کی بچیاں ہوں گی میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ بچیاں کون ہیں انہوں نے کہا یہ قصوم کے مظلوم مسلمانوں کی بچیاں ہیں جو آج جن کو اپنا سطر چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں مل رہا حضرات محسوس مجھے اگلے دن دیلی کا ایک خالد حسین آدمی ہے وہ جی کہہ رہا تھا لوگوں آج ہمارے لیے اس ملک میں جینا مشکل ہو گیا ہے ہم اب کانوں میں ازانے نہیں دے سکے اب ہم اللہ اور رسول کی نسبت کے نام نہیں رکھ سکتے اب ہمیں رام کا نام ساتھ ملانا پڑتا ہے آج ہمارے بچے گرتے ہیں ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو زمین پہ گرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں اللہ نہ کہنا رام کہنا جب وہ کہتے ہیں ہم آج بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا نام سکینہ زینب اور فاطمہ نہیں ہوتا ان کا نام شکن تلاس ہوتی یہ ہوتا ہے آج بچے پیدا ہوتے ہیں ہم ان کی ختمیں نہیں کر سکتے ہم ان کی وہ اسلامی شناختیں قائم نہیں رکھ سکتے ہائے کاش ہمارے لوگوں نے اس وقت جو بابا قائدِ آزم نے کہا تھا کہ وہ اپنے ملک بناتے ہیں اس میں جیتے ہیں آج ہم وہ لوگ ہیں بدنصیب کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس وقت ابوالکلام ازاد نے دیلی کی جامعہ مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر تمام مسلمانوں کو یہ کہا تھا ارے یہاں سے نہ جاؤ یہاں ایک جملہ بھی کوئی اسمبلی میں بنے گا تو تمہارے دسخطوں تمہاری اپروول کے بغیر نہیں بجے گا آج وہ کہاں گئی وہ تقریریں کہاں گئی وہ بلند فکری کہاں گئی آج جب نسلیں ان کو یاد کر کے پیٹ دیئے تو اس وقت پتہ چلتا ہے وہ بابا قائدِ آزم کیا تھا وہ بابا کونسا تھا جسے پوچھا جائے تمہیں کیا انعام چاہیے تمہیں اتنے بائیس کروڑ لوگوں کی غلامی سے عذاب کرنے پہ تمہیں کیا انعام چاہیے کہاں صرف یہ انعام چاہتا ہوں جب میں اپنے رب کی پارگاہ میں پیش ہوں تو وہ کہے ویلڈر جناب ویلڈر جناب ایک انسان کی آزادی جو ہے وہ جنتوں کا حق دار بناتی ہے اور جتنے اتنے کروڑوں انسانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیاں اس کا کیا مقام لوگ کہتے ہیں صرف ولی میں کہتا ہوں اس کا ہاتھ لگ جائے جس کے اوپر وہ بھی ولی جس کو نگاہ محبت سے غیرت سے وہ دیکھے وہ بھی رسول وہ بھی سوفی وہ بھی ولی حضرت مہترم آج پاکستان ہمارے پاس اور پوری دنیا اس کے پیچھے پڑھی کوئی بھی ہو اس کا کوئی نام بھی ہو اس کی کوئی شناخت بھی ہو اس لئے جک سے حضور دیاء الامت کا یہ ارس ہوتا ہے اور جب آپ واپس جاتے ہیں میں کوئی اور آپ کو چیزیں نہیں کہتا میں صرف کہتا ہوں صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان صدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان صدا سلامت پاکستان تا حضرت مہتر میں آخری یہ بھی ایک میں اپنی اخلاق کی ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اس محفل کو اس محفل کو سمارنے میں اس محفل کو آگے بڑھانے میں اُرس کی تین دن کی ان تقریبات میں اپنے آنے والے مہمانوں کی خدمت گزاری میں رات اور دن جاتے رہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا بھی میرے ذمہ واجب ہے میں اپنے ان تمام بچوں کو اپنے ان تمام شاہینوں کو اپنے تمام استادوں کو کوئی ہمارے استاد عام استاد نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آئے تھے حضور ریاء الامت کی بارگاہ میں آج پچاس سال گزر گئے وہ موجود ہیں پوچھو پیسے تھوڑے ملتے ہیں تنخائیں تھوڑی ملتی ہیں تم پیریڈ آٹھ نہیں دس دس پڑھاتے ہو کیا بات ہے کیا ایسا ہے اس میں کہاں ان سے وعدہ کیا تھا جب سے رہے گے جب تک جان رہے گی ہم تیرے اس پیغام کی حفاظت کریں گے آج وہی ہمارے استاد کبھی تنور پہ بیٹھے ہیں کبھی روٹیاں پہ گر رہے ہیں کبھی سالن پکوا رہے ہیں کبھی ان کی خدمت کر رہے ہیں میں ان اسحافظہ کی عذبت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے ان بچوں کو جو آج رات کو موہ مبارک کی وجہ سے ہمارے پاس حکومت کی طرف سے بہت پروٹوکول تھا بہت پولیس والے تھے اور انہوں نے بڑا انتظام بھی بہت اچھا کیا ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا لیکن جب وہ نین ہوتے تب بھی اسی ادارے کے یہ بچے اسی ادارے میں پڑھنے والے وہ سارے کام کرتے ہیں جو ایک ذمہ دار انسان کو کرنا چاہئے تو حضراتِ مطرم میں اپنے ان بچوں کا بھی شکر گزار ہوں ان کو بھی حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اس موہِ مبارک کو جس ہستی نے ہمیں عطا کیا جن کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں ملی وہ ہمارے سید عظمت علی شاہ صاحب ہیں وہ یہ توفہ ہمارے لیے ہماری نیت سے اپنی اس ادارے کی نیت سے حضور دعاول امت کی اس محبت کے شکرانے کے طور پر وہ لے کے آئے اور انہوں نے ہمیں یہ توفہ عطا کیا شاہ صاحب میں آپ کا آپ کی نسل کا آپ کے لیے دعا گو ہوں اور ہمیشہ دعا گو رہوں گا کہ اللہ آپ کو یہ عزتیں میں ہمیشہ آپ کی بڑی عزت اس سے بڑی عزت کیا ہے آپ میرے نسول کی آل ہیں آپ میرے رسول کی اولاد ہیں آپ میرے رسول سے رشتہ رکھتے ہیں اس سے بڑی عورت کیا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کے مقروض بھی رہیں گے اور مشکور بھی رہیں گے میرے وہ شہر کے لوگ کل میں نے اپنے شہر کے والے ہنہ پن دیکھا ہے اور میں یہ اکثر کہتا ہوں میرا شہر کسی نے دیکھنا ہو نا جب میرے نبی کی عشق اور محبت کی بات ہو تو دیکھا کرو اس کی شاند کیا ہے اس کی آنٹ باگ کیا ہے لوگ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں کتلے گھنٹے وہ انٹرچینج کے اوپر کھڑے رہے اور رات کو ڈھائی تین بجے ہمیں وہ یہاں پہنچا کے گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں نے دیکھا میرے وہ دوست میرے وہ ساتھی مولانا مختارا مجزیاں رحمت اللہ علیہ میرا دوست بھی تھا میرا یار بھی تھا میرا کلاس فیلو بھی تھا اور مجھے اس سے بڑی محبت بھی تھی وہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا آج وہ ڈیوٹی دے رہا ہے بنتاز نظامی کو میں نے ساتھ کبلہ شاہ صاحب نے یہ تقریباً آٹھ نو سال پہلے یہ توفہ کراچی میں لاکھے مجھے کہا تھا کہ میں یہ توفہ لے کے آیا ہوں میں تمہارے لیے بھیرہ بھیجنا ہے میں یہ آٹھ دس سال سوچتا ہی جاں کیا کروں اس قابلوں کو میں لے آؤں میں اس کا احترام کر پاؤں گا میں اس کی عزت کر پاؤں گا یہی سوچتے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا پھر اونی دو ہزار انیس میں مجھے سٹوک ہوا میں تکلیف ہوئی اور بندہ جب بیماری اور امتحان کے عالم میں ہونا تو اسے اپنا رب اور اپنا نبی بڑے یاد آتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ کفیت یہ ہے تو مجھے اسی وقت میں نے شاہ صاحب کو فون کیا شاہ صاحب جو امانت میری آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کو بخش دی ہے یا ہے انہوں نے کہا وہ آپ کے لیے اور وہ ہے تو ہم پھر تیار ہو گئے یہ عزیز میرے ساتھ تھا ہم اس کو اپنے سروں پہ اپنے سینے سے لگا کے درود و سلام کے طوفے پیش کرتے ہوئے ہم اسلام آباد لے آئے پھر وہ اسلام آباد کا وہ داراللوم کا وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں حضور دعاو الہمت اپنا جب جاج بن کے گئے تھے نا تو تب بھی اسی میں رہتے تھے جب عام کیفیت میں تھے تو تب بھی وہاں تو آپ تشریف لے گئے تو ہم نے وہی کمرہ جس میں تو ہم نے وہ موہ مبارک وہاں پلیس کیا رمضان میں ہم لانا چاہتے تھے لیکن ہمارے دوستوں نے مشورہ دیا اور ایک کرونا بھی اس وقت بڑی سکچورت میں تھا تو ہم آج حضور دعاو الہمت کے عرصے ہو پر یہ توفہ لے کے آئے میں احران ہوتا ہوں میں اکثر یہ دیکھتا ہوں ہمارے بزرگوں نے جو کام بھی کیا وہ اپنے لیے نہیں کیا وہ سارے کا سارا کام اپنے نبی کی امت کے لیے خیر کا عمل آیا تو بھیرے کو یاد رکھا بھیرے کے لوگوں کو یاد رکھا کوئی ایسی بات ہمارے ہاں یہ موجود ہے قدری صاحب کہ کوئی بچہ یا بچی بھیرے کی داخل ہو اور اس کے پاس نمبر اتنے نہ ہو کہ وہ میرک پہ پورا اترے تو بھئی اسے داخل ہے کیونکہ میرا شہر ہے اس کے لوگ میرے لوگ ہیں دوسرا ہمارے ہاں یہ ہے اگر وہ ساداد کا بیٹا یہ بیٹی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اس کو داخلہ ہے اور اگر وہ سیال شریف کا حکم نامہ لے کے آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے داخلے ہیں آج بھی یہی بات ہے جو اپنے ہیں ان کے لیے بھی جو پرائے ہیں ان کے لیے بھی کل میں نے دیکھا جب اللہ کے نبی کی کوئی سنت کوئی برکت کوئی صفت کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو پرائے کوئی بھی نہیں رہتا سب اپنے ہو جاتے ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے برادر مکرم میں جن کا ایک جملے کی قیمت ساری عمر نہیں اٹھا سکتا ہم نے ایک کنونشن کیا تھا ہم گئے علماء اور عمر شایق کو دعوت دینے میں پشاور گیا دارلون جنیدیہ غفوریہ میں جس کے ذمہ دار اس وقت ہمارے آج کو وزیر محترم وہ تھے میں انہوں کی خدمت میں آذر ہوا میں نے ارز کیا کہ ہم ایسا پروگرام کر رہے ہیں تو میری خواہشیں آپ تشریف لے ہیں مجھے ان کے جملے میرے کانوں میں آج بھی گھومچے ہیں وہ کہنے لگے کہاں آنا ہے میں نے کہا جی اسلام آباد وہ کہنے لگے کہ تم کہو ناں بہرہ عرب میں چھلانگ لگنا نہیں ہے تو میں تب بھی ہوں کہاں آپ بتائیں مجھے ایسے بندوں کے احسان اتارے جا سکتے ہیں ایسے بندوں کی محبتوں سے نکلا جا سکتا ہے کبھی بھی جائیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس محبت سے اب بھی وہ نوازتے ہیں وہ میرے لئے اللہ کا انام ہے اور الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تکمیل کے مراحل میں جو ساتھ انہوں نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا میں نے اپنا دور بھی دیکھا ہے پانچ سال اپنی حکومت بھی دیکھیا ہے اور اب ان کے سا وقت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں جس طرح میرا یہ ساتھ دیتے ہیں میرے ہاتھ میں ہارٹ ڈالتے ہیں میرے فکر کو چاہداش دیتے ہیں میں ان کے لئے ان کا بھی شکر گزار ہوں دعا گو اللہ تعالی یہ محبتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے ایک اور بات ارز کرتا ہوں میں جو یہاں وزیر بلاتا ہوں میں اس لئے نہیں بلاتا کہ میری شان میں اضافہ ہو میں اس لئے بلاتا ہوں کہ ان کے اندر وہ خوبیاں اور وہ عزتیں اس قابل ہیں یہ کہ مجھے ان کا وہ محمد علی علی احمد خان صاحب آئے جب یہ پہلی دفعہ ہماری اسمبلی میں پہنچے تو یہی جو سارے اسماء حسنہ انہوں نے یہاں پڑے ہیں وہ ہی انہوں نے وہاں پڑے ہم اسی وقت ہی ان کے اسیر ہو گئے کہ یار کہ کیا بات ہے مجھے بعض دوستوں نے کہا ہے یہ موجودہ حکومت کے بہت بڑے جو ہیں وہ دین سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ حکومت نے کچھ ایسے ویسے کام کرنے وہ کوشش کرتے ہیں ان کو کسی جگہ بے دیں تاکہ کوئی گرفت نہ کرنے والا ہوں وہ آئے مجھے خوشی جب ہمارا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو علی محمد خان تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسے بل یہ اپوزیشن ہمارے پاس پہجے تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مور لگا دیں گے اس کو مان لیں گے تو یہ ان کی محبت تھی انہوں نے خاتم المرسلین کا بل پاس کروایا یہ ان کی شنات تھی تو اس لئے میں اپنے ان دونوں دوستوں کو بے شمار ایسی محبتوں کی وجہیں اٹھی ہیں جن کی وجہ سے میں تکلیف دیتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کوئی بھی میری مجلس سیاسی نہ ہو جس میں یہ ہستی تشریف فرما نہ ہو میں سبزادہ سلطان احمد علی صاحب تشریف فرمائے یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں جو حضرت سلطان باہو کی اولاد میں سے ہو اسے کسی تعرف کی ضرورت ہے نہیں کسی تعرف کی ضرورت نہیں لیکن وہ جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کے نام کے ساتھ پیر بھی لگا ہو پیر زادہ بھی لگا ہو اور وہ پڑھا لکھا بھی ہو اسے علم کی جو ہے وہ فہم بھی ہو اسے اقبال سے محبت بھی ہو وہ اس کی اچھے کلام کا حافظ بھی ہو میں یہ سمجھتا ہوں ایسا بندہ بھی حضرت زیاءال امت رحمت اللہ علیہ کی آرزو تھا تو آپ تشریف لائے میرے سر آنکھوں پہ میری عزتوں میں اضافہ ہوا اللہ آپ کو ہمیشہ آپ وروبند رکھے اور جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں ہمیشہ وہ راستہ آپ کے لئے کامیابیوں کا راستہ ہو میں بارے دے گر اپنے شہر کا اپنے شہر کے محضرین کا اپنے شہر کے فقیروں درویشوں سب کا شکر گزاروں کہ کل جو انعام میرے رب نے اپنے نبی کے موہ مبارک کی صورت میں ہمیں عطا کیا اللہ ہمیں اس کا احل رکھے میں ایک بات عرض کروں مدینہ پاک جاتے ہیں نا تو آپ نے سنو ہوگا علماء فرماتے ہیں یہاں اونچی آواز میں نہیں بولنا یہاں پاؤں پٹک پٹک کے نہیں چلنا اگر تم نے ذرا بھی حرکت ایسی کی تو زندگی کے سارا سرمایہ چلا جائے گا ایسا ہی سننا ہے تو میں جس طرح یہاں علابہ نے فرمایا کہ یہ جو موہ مبارک ہے لوگوں کے پاس پیالے ہیں لوگوں کے پاس تلوارے ہیں لوگوں کے پاس جبے ہیں لوگوں کے پاس ٹروپی ہے یہ سب چیزیں ہیں لے موہ مبارک جو ہے یہ اللہ کے نبی کے جسم کا حصہ ہے اور یہ اللہ نے وہاں سے چلتا ہوا جیسا ہم نے کہا کہ حضرت ابو طلح کو یہ انعام ملا کہیں کسی مانگنے والے نے التجا کر لی ہوگی کہ یہ ہمیں بھی عطا ہو تو وہ عطا ہوا ہم اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں کہ یہاں اب اس خطے میں معاملات آداب میں بدل گئے ہیں اب یہاں چیخنا چلانا بہت بڑے بڑے نعرے مارنا ان کا دور نہیں ہے اب دبے لفظوں میں درود پڑھنا سلام پڑھنا اللہ کے انعام پہ خوش اور راضی ہونا اب یہ ہے اور اسی کو فالو کیا کرے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو میں تمام کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمارے اس سلسلہ خیر کو ہمیں جاری اور ساری رکھیں پروردگارِ عالم اپنے حبیب کے صدقے یہ دارلوم محمد یا غوثیہ اور اس سے فارغ ہونے والے علماء شاہی صفت ہیں ہمارے دوستوں ہیں اللہ ان کی عزتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے یہ جو نیا خیر کا سلسلہ ہے جسے الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کہتے ہیں اللہ تعالی اس کو اور دارلوم کو دارلوم کا یونیورسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دارلوم ختم ہو گیا نا دارلوم کی یہ بنیاد پہ ہی یونیورسٹی ملیا ہے اس لیے یہ پہلے اور باقی باتیں بعد میں ہم دعا گوئے ہیں اللہ ہمیں ایسے قدم اٹھانے کی توفیق دے جس سے خیر کے راستے آسان ہو میں تمام دوستوں کو جو یہاں تشریف لائے تین دن راتیں وہ جاکتے رہے اللہ ان کا یہ رت جگہ قبول فرمائے جو وہ عارضوک لے کے آئے جو وہ تمنہ لے کے آئے جو بیمار ہیں میرا مالک انہیں شفاہ تا کرے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار تا کرے جو بے قصہ ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے جن کی ہاں اولاد نہیں ہیں مولا انہیں بخت اور اولاد عطا کرے جن کے رزق میں کمی ہے میرا رب ان کو رزق حلال فراہ خطا کرے میرے پروردگار میرے نبی کے ان غلاموں کی جو جھولیاں خالی ہیں اپنے نبی کے موہ مبارک کے صدقے ان کی وہ جھولیاں بھر دیں خیر سے برطت سے رحمت سے مالک ہم تیرے ہی گداگر ہیں ہم تیری بارگاہ سے مانگنے والے ہمیں اچھے دوستی اتا کر اچھے ساتھی بھی نصیب فرمائے ہمارے تمام سادسہ ہمارے تمام طلبہ اللہ ان سب کے اوپر اپنا کرم فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطباب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلى علیہ السابع اجمائین برحمتکا یا رحم الرحیم نماز ددا کیجئے لنگر کھائیے اور اللہ کے سپرد ہو جائیے میری طرف سے سب دوستوں کو اجازہ موسیقی